جنازہ اٹھانا اور اس کے ساتھ چلنا پہلا حکم میت کو گسل اور کفن دینے کی طرح اس کا جنازہ اٹھانا بھی تمام ائمہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے یعنی چاروں ائمہ کے نزدیک جس طرح میت کو گسل دینا کفن دینا فرض ہے اسی طرح اس کا جنازہ اٹھا کر چلنا بھی فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند آدمی اٹھا کر لے چلیں تو سب کے جمعے سے فرض ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی اس کو نہ اٹھائے تو سب گنہگار ہوں گے ثواب اور فضیلت کیا ہے جنازہ اٹھا کر چلنے کی حیط ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے سلام کا جواب دینا مریض کی عادت کرنا جنازہ کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا چھیک آنے پر یا رحمک اللہ یا پھر رحمک اللہ کہنا یعنی اللہ تم پر رحم کرے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کی نماز جنازہ پڑھی اسے ایک قیرات سواب ملے گا اور جس نے اس کی تدفین سے فارغ ہونے تک انتظار کیا اسے دو قیرات سواب ملے گا سوابہ نہ رز گیا ہے اللہ کے رسول قیرات کا کیا مطلب ہے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر یہ روایت بخاری مسلم احمد ابو داود ترمیزی نسی ابن ماجہ اور بہت سارے کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بھی ہے کہ ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ بہت پہاڑ کے برابر ہے جنازہ کو جلدی لے کر چلے یا دھیرے دھیرے لے کر چلے آہستہ آہستہ اس میں کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں جنازے کو اسی عام رفتار کے ادوار سے لے کر چلنا چاہیے جو آدمی کی دھرمیانی رفتار ہوتی ہے جنازہ لے جانا میں دیر نہیں لگ کرنی چاہیے بلکہ اس کو عام رفتار کے بنیسبت اور بلکہ تیزی سے لے کر چلنا چاہیے ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث بھی سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ روایت کرتا ہے رسول اللہ عنہ فرمایا اپنے جنازوں کو تیزی سے لے کر چلو اگر وہ نیک ہوں گے تو تم اسے خیر تک جلدی پہنچا دوگے اور اگر وہ برے ہوں گے تو تم ان سے جلدی چھٹکارہ حاصل کر لوگے اور انہیں جلد اپنے کندوں سے اتار لوگے یہ روایت بھی بخاری مسلم دونوں کتاب موجود ہیں اس کے علاوہ یہ حسند احمد میں بھی ہے اس کے علاوہ ابو دعوت ترمیدی نسی ابن ماجہ وحیقی اور بہت سارے کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں جنازہ کے اکرام احترام جنازہ اٹھانے اور لے جانے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ جنازہ کی بے حرمتی نہ ہو بے عدو نہ ہو اس کو سکون اتمنان کے ساتھ اٹھانے چاہئے لیکن چلنے میں جلدی کرنے چاہئے حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف کے مقام پر حضرت محمونہ ام المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائے عبداللہ بن عباس اور فرمایا کہ دیکھو یہ حضرت یہ میمونہ کا جنازہ ہے اسے جھٹکے ہچکولے نہ آنے پائے یعنی بیاد بھی نہ ہونے پائی اتمنان سکون سے اس کو لے کر اٹھانا اٹھانا چاہئے یہ بھی روایت مسلم احمد وغیرہ میں موجود ہے جنازہ صرف مرد اٹھائیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جنازہ چاہے مرد کا یا عورت کا اسے صرف مرد ہی اٹھائیں گے عورتیں نہیں اٹھائیں گے اٹھا کر لے کر چلیں گے کندہ لگائیں گے قبر دکھ لے جائیں گے قبر سے پھر اس کو دفنانے کا جو کام ہے تارنے کا قبر میں یہ سب کام مردوں کا ہے اس کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں مرہووں کے یا پھر میت کے جنازے کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں باپ بھائی بیٹا یہ سب وغیرہ یہ اٹھائیں جنازہ اٹھانے کا طریقہ جنازہ اٹھانے کی دو صورت ہے اگر اس کے قریبی لوگ نہ ہو پھر دوسرے لوگ بھی یہ کام کریں گے لیکن پہلا کام اور پہلا حق جنازہ اٹھا کر لے کر چلنے کا اس کو دفنانے کا یہ پروار کا اور اس کے گھر والوں کا یہ ہوتا ہے جنازہ اٹھانے کی دو صورت ہے چار پائے کو اس کے چاروں کونوں سے اٹھائے جائے عدل ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جنازہ کے ساتھ چلے اسے چاہیے کہ چار پائے کے چاروں کونوں کو اٹھائے کیونکہ یہ سنت ہے پھر چاہے تو اور اٹھا کر سواب حاصل کرے اور چاہے تو چھوڑ دے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے یہ روایت چار پائے کے اگلے حصوں کو دونوں کندوں کے درمیان رکھ کر اٹھایا جائے ابراہیم ابن سعاد اپنے تعدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو عدد الرحمن ابن عوف کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا اپنے پلنگ کے اگلے حصے کو اپنے دونوں کندوں کے درمیان اٹھا رکھا تھا امام شعفی نے اسی طرح کی روایات حضرت عثمان حضرت ابو خریرہ ابن زبین ابن عمر ان کے متعلق بھی نقل کی ہیں جنازہ کو تین مرتبہ اٹھانے کا سواب کہ لوگ جنازہ تھوڑا سا ہاتھ لگایا سہارا لگایا وہ چل نکلے وہ دوسری لوگ پریشان ہو رہے کہ یہ آدمی تو ایک ایک بیگہ تک لے کے چلتے ہیں اور کہ یہ آدمی دس قدم چلنا مشکل ہو جاتا ان سے اگر موقع ہے اٹھا کر چلنے کا اور آدمی کم ہے تو زیادہ زیادہ کندہ لگانا چاہیے تاکہ سب لوگوں پر برابر برابر کا حصہ آ جائے اور کوئی ایک پریشان نہ ہو ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہو سنہا جو آدمی جنازہ کے ساتھ چلا اور اس نے اسے تین بار اٹھایا تو معیید کا جو حق اس کے ذمہ تھا وہ اس میں ادا کر دیا یہ حدیث ترمید شریف میں ہے ترمید شریف میں ہے پیدل چلنے میں جنازہ کے آگے یا پیچھے رہنا اس کے متعلق کے لوگ غلطی کرتے ہیں جنازہ کے ساتھ پیدل چلنے میں پیدل جانے میں اس کے قریب رہتے ہو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف چلا جا سکتا ہے یہ تمام صورت تمام عیمبت نزدی جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبہ سے دونوں پر عمل کرنے کی روایت ملتی ہے علماتہ جمہور امام مالک شعفی احمد بن حمد وغیرہ کے نزدی جنازہ سے آگے چلنا افضل ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحب زادے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے بہنے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جنازہ کے آگے چلا کرتے تھے اسی طرح رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ علیہ مجمعین بھی جنازہ کے آگے چلا کرتے تھے دوسری روایت میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور عبو بکر اور عمر کو جنازہ کے آگے چلتے ہو دیکھا ہے یہ روایت بخاری مسلم احمد ابوداو ترمیزی مسئی ابن ماجہ وغیرہ پر موجود ہے عیمہ کا اس بارہ میں کیا کہنا ہے عمہ ابو حنیفہ اس حاق رحمہ اللہ ان کے نزدی جنازے سے قریب رہتے ہو اس کے پیچھے چلنا افضل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ کے ساتھ چلنے کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا مطبوع ہے تابے نہیں یعنی جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے آگے نہیں یہ روایت احمد ابوداوود نسی ترمیزی ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے اسی طرح عبداللہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایا جنازہ کے ساتھ آواز یعنی رونا دھونا یا باجہ وغیرہ نہ بجانا چاہیے اور آگ نہ جلائے اور نہ اس کے آگے چلا جائے اس حدیث میں ثابت ہوا جنازہ کے ساتھ احترام عدب کا معاملہ یہی ہے کہ اس کے قریب قریب اس کے برابر یا اس کے پیچھے ہی ساتھ ساتھ چلا جائے البتہ جو لوگ کو کندھا لگانے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کندھا لگانے کے لئے آگے بڑھ سکتے ہیں احمد ابودعود بھائی کی وغیرہ میں ادار اقتنی بھی موجود ہی ہے اسی ادارت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا اور اس کے آگے چلنا سے جنازہ کے پیچھے چلنا جنازہ کے آگے چلنے سے اتنا ہی افضل ہے جتنا جماعت کے ساتھ نماز تنہا پڑھنا نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے راگی نرز کیا کہ میں نے ابو بکر عمر کو جنازہ کے آگے چلتے ہو دیکھا ہے تحرد علی نے فرمایا وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو چلنے میں دکت نہ ہو یہ روایت احمد امام مسلمد احمد اور حیث میں نقل کیا بھائی ہقیور ابن عبی الشہبہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور اس مہد علی کے الفاظ یہ ہیں وہ دونوں ہیں ابو بکر عمر یہ جانتے تھے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا اتنا افضل ہے جتنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ آگے رہ کر لوگوں کے لئے چلنے میں آسانی پیدا کریں اس بارے میں صحابہ میں سے انس اور اماموں میں سے حضرت صوفیان سوری کے نزدیک جنازے کے آگے پیچھے ہر طرف چلنا برابر ہے صحیح بخاری سے معلم ہوتا کہ امام بخاری کا بھی یہی مسلک تھا حضرت صوفان رضی اللہ تعالیٰ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا اس بارے میں بعد حدیث میں جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانے کی وہ معنیت آئیے منع آیا ہے جیسے کہ حضرت صوفان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں چند آدموں کو دیکھا وہ سوار ہیں سواری پر جل رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں وہ تم لوگ گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہو یہ حدیث ترمیزی ابن باجم بات دوسرے حدیث میں اس کی اجازت دے گئی ہے جیسا کہ تم مغیرہ بن شعبہ کی مذکر ابوالر حدیث میں اس کا ذکر ہے ان دونوں قسم کے حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے تمام عیمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر جانا اگرچہ جائز ہے لیکن پیدل جانا سوار ہو کر جانے کی بنسبت زیادہ افضل ہے سواری بیٹھ کر بھی جا سکتے ہیں گناہ نہیں لیکن افضل یہی ہے کہ پیدل چل جائے البتہ واپسی کے وقت جب قبرستان میں پہنچ جائیں اور اس کو جنازے کو دفن کر دیں میت کو دفن کر دیں بٹک دے دیں فارغ ہو جائے سب کام سے اس وقت میں البتہ سوار ہو کر آنے میں بھی پھر کوئی کراہت نہیں کوئی حرج نہیں قلفت حر ربانی میں یہ موجود ہوا عیمہ کے درمہن اس بارے میں اختلاف کہ سوار کے لئے جنازے سے آگے چلنا مطلب ہے یا اس کے پیچھے رہنا جمہور عیمہ امام ابو حنیفہ مالک امام احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی سوار ہے تو پھر اس کا سوار کا جنازے سے پیچھے رہنا ہی افضل ہے محفشافیٰ کی نزدی کہ اس کا پیدل کی طرح آگے رہنا افضل ہے محفشافیٰ فرماتے ہیں کہ سوار جو سوار ہو کر جا رہا ہے اس کا آگے چلنا افضل ہے جنازے کو گزرتے دیکھ کر کھڑا ہونا یا بیٹھے رہنا شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دا کہ اگر کوئی شخص جنازہ کو گزرتا دیکھے اور وہ بیٹھا ہوا بیٹھا ہو تو اسے کھڑا ہو جانا چاہیے عامر بن ربیہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازہ کو دیکھے اور وہ اس کے ساتھ چلنا رہا ہو تو اسے چاہیے کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ اس کے پاس سے گزر جائے یا اسے رکھ دیا جائے عدب کے طور پر یہ حدیث بخاری مسلم مسلمد احمد میں مسلمد شافی بیہقی ابو داود ترمیزی نسعی ابن مالا بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں بعد میں یہ حکم منسوق ہو گیا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہوئے اور جب آپ بیٹھے یعنی بعد میں آپ بیٹھنے لگے تو پھر ہم بھی بیٹھنے لگے یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے یہی روایت مسلمد احمد میں بھی ہے مسلمد امام شافی میں بھی ہے اور بیہقی ابن حبان میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے مسلمد امام شافی کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں جنازوں کو دیکھ کر کھڑے ہوا کر دیتے پھر آپ بیٹھے یعنی بیٹھنے لگے پھر کھڑے نہیں ہوتے تھے آخیر میں مسلمد امام احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ میں یعنی جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا اس کے بعد آپ بیٹھے رہے یعنی بیٹھنے لگے پھر ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا پھر بعد میں اللہ رسول نے بیٹھنے کا حکم دے دیا کہ بیٹھے رہو کوئی حرج نہیں یہ امام وحنیفہ امام مالک امام شافی دوسرا ایک سر امام کا مسلک ہے امام احمد اسحاق ابن حضن اور باہ شافی اور مالکی علماء کے نجدیک جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونا اب بھی مستحب ہے ان کا استدلالیہ ہے کہ جن حدیث میں نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے رہنے بیٹھ جانے کا حکم دیا گیا ہے ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کھڑے ہونے کا حکم منسوک ہو گیا ہو بلکہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا